ہم مادو سنگھ مہر سنگھ جالیم سنگھ کو فانسی پہ لٹکا سکتے ہیں تو ان حرامی نیتاؤں کو کیوں نہیں لٹکا سکتے جو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہ قانون بنوانے کے لیے ہم نے ابھیان شروع کیا ہے آپ بولیں گے یہ قانون بنے گا ہاں بنے گا کیسے ہم کہہ رہے ہیں آپ بھی کہیے آپ کے جیسے کروڑوں لوگ کہیں بن جائے گا کیونکہ اس دیش میں پرجاتنتر ہے کروڑوں لوگ جو بات کہتے ہیں وہی ہوتی ہے تو ہم کروڑوں لوگوں کو یہ بات کہنے کے لیے پریریت کریں گے اور ہماری کلپنا ہے کہ اگلے پانچ سال میں یہ قانون ہونا چاہیے یہ کام کے لیے بھارت سوابیمان کا ابھیان شروع ہوا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ بھوشن میں تو لوٹ کھوری بند ہو پرشتہ چار بند ہو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اب تک جو لوٹ لیا ہے انہوں نے وہ بھی واپس آئے بہتر لاکھ اسی ہزار کروڑ اور سوٹزرلینڈ کے علاوہ جو دوسرے دیش ہیں دنیا میں وہاں جو لوٹ کر رکھا ہوا ہے وہ قریب پینتیس لاکھ کروڑ ہے دونوں ملا دیں تو لگ بگ ایک سو دس لاکھ کروڑ روپیہ ہمارا لوٹ کر ان نیتہ اور ادھکاریوں نے ویدیشی بینکوں میں رکھا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں دوسرا کانون یہ بنے اس دیش میں کہ باسٹھ سال آزادی کے بعد جتنا پیسہ بھارت سے لوٹ کر باہر کے بینکوں میں جمع کیا گیا وہ واپس بھارت میں آئے تو آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک کانون بنانا ہے وہ کانون کیا کہے گا وہ کانون صرف اتنی سی بات کہے گا کہ پندر اگس تنیس سو سیتالیس کے بعد جو بھی دھن بھارت کے ناغرکوں کا لوٹ کے مادھیم سے ویدیشی بینکوں میں جمع ہوا ہے وہ بھارت کا راشتریہ دھن ہے وہ بھارت کی راشتریہ سمپتی ہے وہ بھارت کی نیشنل پروپرٹی ہے کانون یہ بنانا ہے تو آپ بولیں گے اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ راشتریہ سمپتی راشتریہ بینکوں میں ہی جمع ہو سکتی ہے اگر کسی دھن کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا راشتریہ دھن ہے تو وہ یا تو ریزر بینک آف انڈیا میں جمع ہو سکتا ہے یا اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں ہو سکتا ہے یا پنجاب نیشنل بینک میں ہو سکتا ہے بھارت کے ہی بینکوں میں جمع ہو سکتا ہے کانون یہ ہے کہ راشتریہ دھن راشتریہ بینکوں میں جمع ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کانون یہ بن جائے کہ ودیشی بینکوں میں جو جمع ہیں وہ راشتریہ دھن ہے تو چپ چاپ وہاں سے نکل کے سب بھارت کی بینکوں میں آ کے جمع ہو جائے گا آپ پوچھیں گے کیا وہ دیں گے جن بینکوں میں یہ جمع ہیں ہاں وہ دیں گے کیونکہ ان کے باپ کا دھن نہیں ہے ہمارا ہے وہ دیں گے کیسے دیں گے ان کے خلاف ہم کو مقدمے باجی کرنی پڑے گی آپ بولیں گے کون مقدمہ سنے گا کہاں مقدمہ ہوگا ایک انتر راشتری عدالت ہوتی ہے جیسے اپنے ہاں سپریم کورٹ ہے نا ایسے ہی دنیا کا ایک سپریم کورٹ ہے اس کا نام ہے انتر راشتری نیایال ہے کہاں پر ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کا نام ہے ہیگ اور یہ ہیگ کہاں پر ہے نیدر لینڈ نام کے دیش میں وہاں ایک انتر راشتری نیایال ہے وہاں ہم کو مقدمہ کرنا ہے مقدمہ اس بات کے لیے کہ 62 سال ہمارے دیش کے بے ایمان لوگوں نے جو دھن جمع کیا ہے وہ ان ان بینکوں میں ہیں یہ ہمیں واپس چاہیے اور یہ ہمارا راشتری ادھن ہے تو انتر راشتری عدالت ہمارے پکش میں فیصلہ دے گی کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایسا ہوا